نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا جاتا ہوں کہ ٹائٹل دیکھ کے گالیاں دینا مشروع کر دینا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے عوی ڈانڈیا کے نام سے عوی ڈانڈیا جن کا ایک فین فیس بک پیج ہے جس پر دو لاکھ تیتالیس ہجار لائک ہیں کل رات بیس گھنٹے پہلے مطلب لگ بگ دیڑھ بجے رات میں عوی ڈانڈیا نے ایک ویڈیو ڈالا اور وہ ویڈیو انہوں نے ڈالا اور ڈالتے ہی یہ دعویٰ کیا کہ پلواما حملہ بھارتی جنتہ پارٹی کے شیر سنیتا عمیش شاہ اور راجناس سنگھ نے مل کر کروایا ہے اس میں کچھ ویڈیو کلپیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آڈیو کلپ میں عمیش شاہ اور راجناس سنگھ کی بات ہو رہی ہے جس میں سنائی دے رہا ہے کہ امیسہ اور راجناہ سنگھ بول رہے ہیں اور ایک مہلہ جس کی آواز اس پاس نہیں ہے اور ساتھ ہی اس کی آئیڈنٹیٹی بھی اس پاس نہیں ہے اس کو شاید ایک ٹھیکہ دیا جا رہا ہے کہ پلواواں حملہ میں پلواواں حملہ کرایا جائے سینکوں کی ہتیا کروائی جائے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور کل صرف 20 گھنٹے کے اندر اب تک اس کو انیس لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں بڑے آشر کی بات ہے ایک فیک ویڈیو جس میں بہت ساری باتیں فیک ہیں جن کو اگر کوئی دھیان سے سنتا تو اس کو فیک نظر آتا لیکن پھر بھی اس کو دیکھتے دیکھتے بیس لاکھ لوگوں نے دیکھ ڈالا ہے ایک لاکھ دو ہزار سے زیادہ شیئر ابھی تک ہو چکے ہیں بڑے سوچنے کا وشح یہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے کیا ہم پارٹی ویروت میں اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بھی شیئر کرتے سے میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس وائرل ویڈیو میں آوی ڈانڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیش شاہ اور راجناس سنگھ نے پلوما حملہ کر رہا تھا یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا جو آوی ڈانڈیا نے کہا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے اور کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ایک دم فیک ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اپنے مطروں کا انوائٹ کریں واج پارٹی کریں تاکہ جادہ سے جادہ لوگوں تک ہی سنداد جا سکے اور بیس لاکھ لوگ جو جو اس ویک ویڈیو کے شکار ہو سکے ہیں ان کو پتا چل سکے کہ واسطہ میں سچائی کیا ہے پلواما حملہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کروایا ہے ایسا دعویٰ اوی ڈانڈیا نے اپنے ویڈیو میں کیایا ہے میں آپ کو اوی ڈانڈیا کا وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے پہلا میں سنا دیکھتا ہوں آپ کو دو بار ہی سناوں گا دھیان سے سنیے گا تین لوگوں کی آواز ہے دو کی آپ آواز پچانتے ہیں اور ایک مہیلا ہے اور جہاں تک ہم پہت سکتے ہیں آپ لوگ نہیں پہت سکتے ہیں آپ لوگ کی پکڑ نہیں ہیں سبھی لوگ شیعر اور واجپارٹی کرتے جائے وہ آپ لوگ کے لئے کر رہے ہیں ہم دیش میں نہیں رہتے ٹھیک ہے نا اپنے دیش کے لئے کر رہے ہیں سنیے گا اور جتے بھی بی جے پی کے بھکت ہے میں ثابت کر دوں گا تم لوگوں کو کہ تمہاری ساری بھکتی نکل جائے گی آنچ ساری اگر تم سینہ کے ساتھ ہو اور دیش کے ساتھ ہو تو تم دیشواس ہی ہو نہیں تو تم ہی سب سے بڑے گدار ہو تم ہی سب سے بڑے دیش درو ہی ہو یہ سن لینا اور یہ آوڈیو سننا دھیان سے پہلے والا آوڈیو بھی تمہارے نیتا چیلنج نہیں کر پائے تھے مجھے اور یہ والا آوڈیو بھی چیلنج نہیں کر پائیں گے اور یہ صرف ٹریلر ہے یہ صرف ٹریلر ہے دھیان رکھنا ہے اس میں نے بہت کیا اور تھارہ منٹ کا میں نے ویڈیو ڈال دیا جن کے لئے میں ڈال رہا ہوں تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور یہ چیز اگر اس دیش میں ہوتی تو اس دیش میں ان کا کیا حشر ہوتا گھنٹے بر میں وہ آپ کو اندادہ بھی نہیں ہے اوکے لسن ٹو دس ناؤ سنیے یہ فیک آڈیو کلپ سنیے یہ فیک آڈیو کلپ دیش میں ہوتیے کے لئے ہوتی دے جانے ہوتی ہیں نا ہوتے کم جور ہوتے ہیں دیش میں ہے کون اور ایک کیا تھا کوئی نہیں عمیت چینہ ہونا ہے دیش کی سرکشہ بودی کرتے ہوں موڑات موڑا ہوتی ہے نہیں دیش کی سرکشہ سنیے رہن سنیے تیار کی نائے کیا لیشے اگر آئی نیتی کے لئے آنے چاہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کشمیر میں کشمیر کے آس پاس سوڑا بلاس کریں گے کوئی چھانوی پہ پیرمیلٹر فورسز پہ یا سی آر پیر پہ ایک سو کچھا جوان مریں گے تو سارے دیش کی دیش بکتی ایک جگہ ہو جائے گی کام جنگوں کا پوری اندلاب دار کوٹی دیکھیں پہ اس پہ کیا رائی نیتی ہوتی ہے اور ایک سارے دیش بکتی kasبات ڈیلو اگے لگے با 만들 شکریہ nunca تو سارے دیش بکتی ہیں کام جنگ سارے دیش بکتی ہیں نہیں نہیں pot تو سارے کیا کوئی تسی ہوتی ہے نہیںuit ٹھیک jو چھتا أندے اسے ہوتی آبابین اے کام flashlight کیسے ہوتی میں نے سارے دیش بکتی ہیں dessus ai موسیقا 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 چوتھی کلپ ایسے بہت ساری کلپس کے کمبینیشن کے ساتھ یہ ویڈیو کریئٹ کیا گیا ہے اور یہ واسطوں میں بہت چوکا دینے والی بات ہے کہ اس دیش میں رہنے والے لوگ بیس لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اور ایک لاکھ لوگ شیئر کر چکے ہیں اور وہ ابھی اس پارٹی ویروت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی شیئر کر دیتے ہیں ابھی ڈانڈیا کا یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مجھے بھی صبح سے بھیج چکے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں امیشاہ نے کیا کروا دیا راجناسنگ نے کیا کروا دیا لیکن میں آپ کو آج یہ سچائی بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے یہ ویڈیو ایڈیٹ کیا گیا ہے اور اس میں کون کون سی باتیں ہیں اور وہ کہاں سے لی گئی ہیں یہ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کب امیشاہ نے یہ کہا تھا کب راجناہ سنگھ نے یہ کہا تھا تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ یہ ویڈیو کون کون سے ویڈیو کا کمبینیشن ہے سب سے پہلے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ عوی ڈانڈیا نے کیا کہا اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ویڈیوز جہاں سے یہ ویڈیوز لیا گیا ہے دھیان سے ابھی شیئر بھی کرتے جائیے یہ دیکھیں یہ اس میں ہے ان آرڈنٹی فائیو اومن کہتی ہے آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوتا امید جی بینہ مددے کے اگر آپ یودھ کیسے کریں اگر آتنگ وادی حملہ کرتے ہیں تو آتنگ وادی حملے کی کاروائی ہوگی راجناہ سنگھ جوانوں کے سوال پر ہماری دیش بہت سنسٹیو ہے بہت سمویدنسیل ہے بھاونہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ بات انڈیا ٹوڈے کے ایک انٹرویو میں راجناہ سنگھ نے کہی تھی دھیان سے سنیے گا اور شیئر کرتے جائیے گا سنیے دیکھے آئے یہ ویڈیو یہاں سے اٹھایا گیا ہے جوانوں کے سوال پر ہماری گورنمنٹ بہت ہی سنسٹیو ہے بہت ہی سمویدنسیل ہے یہ بات اور یہی ویڈیو میں یہاں پر دور آئی گئی ہے بات جب یہ مہیلہ سے پوچھ رہے ہیں مہیلہ سے راجناہ سنگھ کی جی کی آواز آ رہی ہے اس میں ساپ ساپ سنائی دے رہا ہے اور یہ ویڈیو یہاں انڈیا ٹوڈے میں ایک انٹرویو دیا تھا سویتا سنگھ کو راجناہ سنگھ نے سنیے دھیان سے سنیے جب پر ہماری گورنمنٹ بہت ہی سنسٹیو ہے بہت ہی سنبیدنسیل ہے یہ دیکھیں راشٹ بکت 10 minute 41 second پر ان کے ویڈیو میں بولا جارہا ہے راشٹ بکت کی بھاونہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی ہی چھوڈ ویڈیش نیشناٹک اومن اوہ 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 انترویو یہاں پر جو راجناہ سنگھ ہے جنرل دیپین سنگھ ہڈڈا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سنیے یہ دیکھیں ایک اور لائن سنیے کم سے کم دیش کی سرچہ سے جڑے ہوئے سوالوں پر اس طرح کی راجنیتی نہیں کی جانی چاہیے یہ اس محیلہ کے ساتھ راجناز سنگھ کی آواز کو مکس کیا گیا ہے اور یہ آواز کہاں سے لی گئی ہے راجناز سنگھ کا انٹرویو تھا جب سویتہ سنگھ ان کا انٹرویو لے رہی تھی تب یہ سوال پوچھے گئے تھے دیان سے سنیے کم سے کم دیش کی سرچہ سے جڑے ہوئے سوالوں پر اس طرح کی رائنیت نہیں کی جانی چاہیے کم سے کم دیش کی سرچہ سے جڑے ہوئے سوالوں پر اس طرح کی رائنیت نہیں کی جانی چاہیے کم سے کم دیش کی سرچہ سے آپ سوچئے سمجھئے کہ کیسے لوگ ہیں جو یہ ایسے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں ایسے ویڈیوز پھیلا رہے ہیں اور ایسے لوگوں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہے ان کو یہ ڈانڈیا جو ہے یہ ڈانڈیا کلیمز ٹو بی اے نان ریجیڈن انڈیا ہوس پیج ہے اس اوور ٹو لاکھ فالور ڈانڈیا جن کا پیج میں نے آپ کو دکھایا تھا جس پر دو لاکھ کے قریب فالور ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف انٹی جھوٹی خبرے پھیلاتے رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے ویروت میں پوسٹیڈ ڈالی ہیں یہ بتانا دیش کو بہت جروری ہے میں پھر سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں راجنہ سنگھ کی وہ آواز کم سے کم دیش کی سرچہ سے جڑے ہوئے سوالوں پر اس طرح کی راجنیتی نہیں کی جانی جائے یہ راجنہ سنگھ نے انٹرویو میں کہا تھا جہاں سے وہ مئیلہ کے ساتھ اٹھ کر دیا گیا جوانوں کے سوال پر بہت ہی سنسٹیو ہے یہاں پر بہت ہی گورنمنٹ ہٹا دیا گیا اور بہت ہی سنسٹیو کرا دیا جہاں پر یہ بتایا جا سکے کہ یہ دیش بہت ہی سنسٹیو ہے یہ ریکھئے کم سے کم راشت بکتی کی بھاونہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی دیکھیں اس فیک ویڈیو میں کیا کیا دعوے کی گئے تھے آپ سنیے راجناہ سنگھ بہادر جوانوں کے شہادت پر اس طریقے کی راجنیتی یہاں جانی چاہیے یہاں نہیں کی جانی چاہیے ہٹا دیا گیا راجنیتی آنی چاہیے آواز آ رہی ہے اب آپ سوچئے کہ کیسے ایک پروپوگنڈا کریٹ کر کے اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے اور کیسے اس دیش کی سرکار کو بدنام کیے جانے کا پریہاس کیا جا رہا ہے پولواما اٹیک میں بھارتی جنتا پارٹی کی سنلپتتہ بتا کر امیر شاہ اور راجلاہ سنگھ کو بلیم کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو چھوٹا ویڈیو ہے اور اگر آپ کو کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ اس کی ریپورٹ کریں اور وہاں پر ایک کمنٹ میں میں آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں ایک ویب سائٹ کا جس نے اس کو فیٹ چیک کیا ہے اور ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ویڈیو اقدم فیک ہے اور میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ویڈیوز کا شکار ہونے سے بچے توفیق خان لکھتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات مگر وہ پوری بات سناؤ آپ کو توفیق خان نجر نہیں آتا کہ وہ ویڈیو کتنی جگہ ایڈٹ کیا گیا ہے بار بار ایڈٹ کیا گیا ہے اور امہیلہ کے ساتھ باتیں کچھ ہیں اس میں کچھ ہیں اور یہ اوی ڈانڈیا یہ جو ویقت ہیں لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے انٹی میں پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویڈیو میں یہ اتنے اندھی ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی فیک ویڈیوز ڈال دیتے ہیں اور ہمیں ستر کہنا ہوگا اور ساودان نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا شکار بننے سے بچنا ہوگا اور لوگوں کو بھی جاگرک کرنا ہوگا کیونکہ آنے والے کچھ سمہینوں میں چناؤں ہیں تو بہت جروری ہے کہ ہم ایسی جھوٹی خبروں کا شکار نہ ہو اور میں آپ سبھی سے کہوں گا کہ اپنے سبھی مطروں کو بھی بتائیں کہ ایسی فیک نیوز سے بچیں یہ بہت سارے لوگ ہیں جو شوشل میڈیا پر شوشل میڈیا پر ایکشلی ابھی وقت کی آجادی کے نام پر آپ کو کچھ بھی پروسنے کی آجادی ہے آپ کچھ بھی پروس سکتے ہیں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی فیک ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان پر وشواس کرنے سے پہلے ایک بار فیک چک کریں اس دیش کی سرکار دیش کی سینہ کے سممان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی اس دیش کی سرکار نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ دیش کی سینہ کے ساتھ ہے دیش کے ساتھ ہے اور یہ ابھی ڈانڈیا اور ایسے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں لگاتار یہ دوس پرچار کرنے میں کہ پولواما حملہ فیک ہے پولواما حملہ بھارتی انتہ پانٹی کے دورہ کیا گیا ہے اور واسطتہ جبکہ اس سے اُلٹ ہے یہ جو ویڈیو آبی ڈانڈیا نے ڈالا تھا یہ پوری طرف فیک ہے اور میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں ساتھی ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو جو آپ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیا پر یہ اوی ڈانڈیا کا ویڈیو شیئر کرتا دکھائی دے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ شیئر لوگ کر چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ اگر شیئر ہو چکا ہے تو آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنے سارے لوگ ان کے جال میں بھج چکے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی یہ ویڈیو دکھائی دیتا ہے تو اس پر کمنٹ مت کریں سیدھے ریپورٹ کریں اور فیک ویڈیو تاکہ لوگ جان سکیں تاکہ فیس بک کو بھی بات چلے حالانکہ ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا میں ایک سیدھی سی بات کیسا ہوں اگر کوئی پارٹی میں گلت کرتا ہے تو اس کی گلت بات کی جانی چاہیے لیکن واسطتہ یہ ہے کہ جھوٹی خبروں کو آگے نہیں بڑھایا جانا چاہیے جھوٹی خبریں کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کے لوگ ہو اگر یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں تو یہ بہت گلت بات ہے اور یہ بہت چنتہ کا بش ہے اور جہاں دیش کے سینکوں کی بات ہو دیش کی سینہ کا بات ہو وہاں پر ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے اور یہ کہیں نہ کہیں پورے دیش کو چھلنے جیسا ہے دھوکیاں دینے جیسا ہے تو ابھی ڈانٹیا نے جو اپراج کیا ہے وہ شاید ان کو کانون جو سجا دے گا دے گا لیکن میں ساتھی ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ستر کرنا چاہتا ہوں جگانا چاہتا ہوں کہ ایسی جھوٹی خبروں کا شکار ہونے سے بچیں اور جو لوگ ان جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہیں انہیں روکیں کیونکہ یہ شوشل میڈیا اس کو صاف کرنا بھی آپ کی جمعہ داری ہے کوئی بھی جو غلط خبریں پھیلاتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہو آپ اس کا ویروت کریں اور جھوٹی خبریں نہ خود پھیلائیں نہ جھوٹی خبروں کو دوسرے کو پھیلانے دیں آپ روک سکتے ہیں آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں فیک ویڈیو کے نام پر آپ اس کو لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں پولیس کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پولیس کمپلینٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ریپورٹ جرور کر سکتے ہیں اور ان عوید آنڈیا جی کے خلاب بھی پولیس ایکشن جرور جرور لیا جائے گا اور جو بھی لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے میں بار بار کہتا ہوں کی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں اگر وہ جھوٹی خبرے پھیلا رہے ہیں تو انہیں روکا جانا چاہیے لیکن یہ تو بے حد سمیدن شیل مددہ تھا پلواما جس میں ہمارے چوالیس جوانوں کی جان گئی وہ اس مددے پر ایسی گھٹیا راجنیتی جو آوی ڈانڈیا نے کی ہے اس کی سجا انہیں جرور دی جانی چاہیے اور میں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر یہ انڈیا ہیں تو ان کو اچھی سی طبیعت سے سجا دی جانی چاہیے اور وہ قانون چو دے گا ہی دے گا لیکن جنتہ کو بھی ان کو سجا دینی چاہیے تاکہ کم سے کم اگلی بار کوئی ہمارے سینکوں کی شہادت کا اس طرح مجاک نہ اڑا سکے اور جواب دینے کی ان کو جرورت ہے تاکہ ان کے جیسے لوگوں کو پتا چل سکے کہ کب کس بات پر کیا بولنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنی گھٹیا ویرود میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں یہ لوگ موتی ویرود میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ بھولی گئے ہیں کہ کب انہیں کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے کہیں سے بھی جھوٹا ویڈیو لے آتے ہیں کہیں سے جھوٹی یہ ایڈٹ کر رہا تھے ہیں دس جگہ کا ویڈیو انہوں نے کلیپ لیا ہے عمیر شاہ کا جو ویڈیو ہے بہت سارے ویڈیو کا کمبینیشن ہے بہت سارے ویڈیو میں ان کی ایک ایک کلپ کٹی گئی ہے اور اس ایک ایک کلپ کو اس مہلہ کی آواز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جب آپ دھیان سے سنیں گے تو اس مہلہ کی آواز اور عمیر شاہ کے جواب میں کوئی میچ نہیں لگتا ہے مہر شندرہ جی آپ کو صاف ویڈیو آپ دھیان سے سنیے اور میں نے آپ کو راجنات سنگھ کا وہ ویڈیو بھی دکھایا ہے جس میں راجنات سنگھ کا انٹرویو ہے سویتا سنگھ کے ساتھ جہاں سے وہ ویڈیو لیا گیا ہے تو آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو میں اس کا لنک بھی ڈالوں گا اس کے بعد آپ پڑھ دیجئے گا جن لوگوں کو بھی یقین نہیں ہے ان کے لئے میں لنک جالوں گا اور وہ جان سے ضرور اس کو پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں بہت سارے لوگوں کے شاہد شیئر کرتے جائیں تاکہ کم سے کم اس دیش کی جنتہ جان سکے کہ وہ کیسے مور بنایا جا رہا ہے اس کو کیسے لوگ موڈی ویرود میں دیش ویرود پر اتر آئے ہیں کیسے لوگ موڈی ویرود کے نام پر سینہ کا بھی اپمان کرنے لگے ہیں کیسے اس دیش میں سہادت کا مجاک اڑایا جا رہا ہے اس پر بھی اس دیش کے لوگوں کو جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی چھوٹی خبریں اگر آپ کو ملتی ہیں کہ بھلواوا حملہ بھارتی انتہ پارٹی کے دورہ کرایا گیا تو اس پر وشواس نہ کریں اس کو چیک کریں فیکٹ کے دورہ اور موڈی جی نے جو کیا ہے دیش کے لیے وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں دیش کی سینہ بھی جانتی ہے اور آج دیش کی سینہ کی جو ستی ہے پانچ سال پہلے کا ستی تھی آپ سبھی کو آتے ہیں اس پر میں چرچہ نہیں کروں گا لیکن ہاں پوری دنیا میں آج بھارت کا نام کرو سے لیا جاتا ہے آج بھارت کو بشوگرو مانا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نرین موڈی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ائر سٹرائک ہوئی اس کے پیچھے یہ بھی کہیں نہ کہیں موڈی جی کی اچھا شکتی ہے جس کے قارب پاکستان میں گھس کر دیش کی سینہ نے پاکستان کو جواب دیا ہے لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لگاتا دیش کی سینہ کے سورہ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں دیش کی سینہ کے جوانوں کے سہادت پر سارکار کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا ہمیں شکار نہیں بننا ہے ایسے لوگوں سے ساودان رہنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم بھی جا گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی جگہیں یہ ہماری جمعیداری ہے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو جہاں بھی آپ کو دیکھیں اس کو ریپورٹ جرور کریں لاجر ہے بلوز کمپلینٹ بلکل ہوگا ان کے خلاف اور میں آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی یہ بندہ انڈیا ہے تو اس کی طبیعت سے خاطر داری جرور کرنا تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے کہ کب کس مددے پر بولنا چاہیے اور کب کس مددے پر اپنی جبان چھپ رہنی چاہیے جس نے اتنا گھٹیا مجاک ہمارے جوانوں کی شہادت پر کیا ہے اس کا جواب اس کو ضرور دیا جانا چاہیے قانون جو سجادے گا دے گا فیک بھی اس کے لئے لیکن اس نے جو کیا ہے پورے دیش کی بھونوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ ڈالا ہے اب تک 20 لاکھ لوگوں نے لیکن لوگ دھیان سے سنتے ہیں یہ بھاونوں میں بہہ جاتے ہیں اور فیک چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس ویقت نے اس امید آوی ڈانڈیا نام کے ویقت نے واسطہ میں ہماری دیش کا سہنا کا بھی اپمان کیا ہے ان دیش کے سینہ کے جوانوں کی سہادت کا بھی اپمان کیا ہے اور اس کو جواب ضرور دیا جانا چاہیے میں آپ سب ہی سے کہوں گا کہ جب بھی یہ انڈیا ہے تو کم سے کم ان کو پتا چلے کہ بھارت کے بامرے میں ایسی گھٹیا باتیں نہ کریں آپ کسی بھی پارٹی کا ویروت کر سکتے ہیں ہم موڈی کا ویروت کریں لیکن دیش کے جوانوں کی سہادت پر اس طرح کے گنڈے ویڈیو اور فیک ویڈیوز بنا کر اس کا مجاب مت اڑھائیں اور ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے بے حد ضرورت ہے میں ابھی آپ کو ویڈیو کا لنک ڈالوں گا اور میں ابھی لنک ڈالی دیتا ہوں تاکہ آپ سبھی لوگ جان سکے اور یہ دیش بھی جان سکے کہ کیسے یہ لوگ فیک نیوزز کو آگے بڑھاتے ہیں اور کیسے آپ ان کا شکار ہو جاتے ہیں واسطہ میں ایسے لوگ شوشل میڈیا جب سے آیا شوشل میڈیا آنے کے بعد لوگوں کو بہت ساری طاقت ملی تاکہ وہ بہت ساری بات اپنے بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو چیزوں کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں جو چیزوں کو گھٹیا طریقے سے اپنے پولٹیکل ایجنڈا کو سیٹ کرنے میں لگا رہے ہیں اور یاوی ڈانڈیا جیسے لوگ ویسے ہی ہیں اور یہ گھٹیا لوگ ان کی گھٹیا پولٹیکس یاوی ڈانڈیا نے کہا ہے میں ویڈیو سارا لنک آپ کو بھیج دے رہا ہوں اور میں آپ سبھی سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو شیئر کرتے جائیں لوگوں کو بتاتے جائیں تاکہ اس دیش کے لوگ جان سکیں کہ یہ کیسے فیک ویڈیو ہے اور کیسے لوگ ہماری بھونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں آپ سبھی سے ریکوست کروں گا کہ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں یہ ویڈیو دھیان سے آپ دیکھیں میں ابھی لنک ڈال دوں گا لائیو کے انڈ میں اور میں آپ سبھی سے ریکوست کروں گا کہ اس ویڈیو کے خلاف پورے دیش میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں ایف آئی آر کریں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا اور میں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں سردیب سنگھ میں اس ویڈیو سچائی کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں اجے جہالہ جی کہتے ہیں میں نے سنا وہ آرڈیو ریکارڈیڈ بلکل صحیح ہے حرمیز سنگھ جی آپ کو کیا پرابلم ہے تھاکر بیویک کائل لومہ آرمی اور یہاں بھی ڈانڈیا نے ہمارے دیش کی سینہ کا اپمان کیا ہے اور ان کو سجا جرور ملنی چاہیے تو دھنیواز سبھی مطروں کو آپ سبھی کو اور میں آپ سبھی سے ایک ہمبل ریکوست کروں گا کہ یہ سچائی دیش کی لوگوں کو جرور 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 بتائیں تاکہ لوگ جان سکے کی باسطوں میں کیسے کچھ لوگ موڈی بیروض میں دیش بیروض پر اتر آئے ہیں سبھی مطروں کو نمشکات جائے ہن بھارت ماتا کی جائے سردیب سنگھ جی جھوٹا بیڈیو بنا دیا کہ پلواما کے جوانوں کی شہادت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیتا امیشا اور راجناس سنگھ نے کرائی ہے اور آپ کہنے جوانوں کا پانت نہیں کیا کیسے نہیں کیا سردیب سنگھ جرور بتائیں گے آپ آپ ایک جھوٹا آروپ لگا دیتے ہو اتنا بڑا وہ بھی دیش کے جوانوں کے نام پر آپ بتا رہے ہیں کہ سہادت کا آپ مان نہیں کر رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے ہیں بتائیے نا میں وہ ویڈیو یہاں پیس کر دے رہا ہوں سبھی لوگوں سے نمیدن ہے کہ وہ ویڈیو دیکھیں فیٹ چیک کریں اور لوگوں کو بتاتے جائیں آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد بہت بہت آباد جائے ہن بھارت ماتا کی جائے